اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی عمری وحلو لقتم اللسانی افقہو قولی ربی اسر ولا توسر وطمیم بالخیر آمین یارب العالمین پچھلے دو لیکچر سے ہم زمائر کے بارے میں اہم انفرمیشنز حاصل کر رہے ہیں آج کی لیکچر میں بھی ہم زمائر کے حوالے سے بہت ہی مفید باتیں جاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی لیکن ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے زمائر کے حوالے سے قائدہ یہ پڑھا تھا کہ جب بھی آپ زمیر مرفو متصل پر عطف کرنا چاہتے ہیں کسی اسم کا یا کسی زمیر کا تو آپ کو سب سے پہلے اس زمیر مرفو متصل کی تاقید لانی پڑتی ہے ایک زمیر مرفو منفصل سے اور اس کے بعد پھر آپ عطف کر سکتے ہیں کسی اسم یا کسی دوسری زمیر کو اس حوالے سے عربی گرامر کا قائدہ نوٹ کر لیجئے جیسا کہ آپ سکین پر دیکھ رہے ہیں جب زمیر مرفو متصل پر عطف کیا جائے کسی چیز کا یعنی کسی اسم کا یا کسی زمیر کا تو یجب تاقیدہو واجب ہے اس کی تاقید لانا بزمیر مرفو منفصل زمیر مرفو منفصل کے ساتھ تو یہ فارمولا جو ہے یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے پھر سن لیجئے اس کا ایک ایک سیپشن ہے وہ انشاءاللہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں لیکن یہ جو بات ہمارے سامنے آئی ہے اس کی چند مزید ایکزمپلز ہم قرآن مزید میں دیکھ لیتے ہیں ایک ایکزمپل تو ہم نے پہلے دیکھی تھی سوت البقرہ میں اللہ تعالی نے ارشاد رہا ہے کہ یا آدم اس کن انتا وزوجو کل جنتا وہاں پر آپ نے دیکھا کہ انتا کے ذریعے اس کن میں جو زمیر مرفو متصل تھی اس کی تاقید لائی گئی زمیر مرفو منفصل کے ساتھ کیونکہ آگے زوج کو عطف کرنا تھا اس زمیر مرفو متصل پر دوسری ایکزمپل آپ سوت المائدہ کی دیکھ رہے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں اس کے اندر جو زمیر ہے زمیر مرفو متصل اس پہ آپ عطف کرنا چاہ رہے ہیں اسم رب کا لیکن پہلے آپ انتا کے ذریعے زمیر مرفو متصل کی تاقید لائیں گے اور پھر عطف کریں گے لہذا اللہ تعالی نے فرمایا فَزْحَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ اور پھر آکے مضمون ہے فَقَاتِلَا اِنَّا هَا هُنَا قَائِدُونَ اسی طرح ایک اور ایکزمپل آپ کو سوت المجادلہ کی نظر آرہی ہے جس میں اللہ تعالی نے اشارت فرمایا کہ قَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّا أَنَا وَرُسُولِي اللہ تعالی نے لکھ دیا کیا کہ میں اور میرے رسول غالب ہو کر رہیں گے تو یہاں پر دیکھیں اغلی بننا میں زمیر تھی زمیر مرفو متصل کیونکہ واحد متقلم کا سیخ ہے انا کی اور پھر اور اس پہ عطف کرنا تھا رسولی لہذا پہلے انا کے ذریعے جو ہے وہ زمیر مرفو منفصل کے طور پر تاقید لائی گئی قصہ کی اور ایکزمپل بھی آپ کو انشاءاللہ مل جائیں گی اب جو میں نے آپ کو فارمولہ بتایا ہے پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے اِذَا اُطِفَ عَلَى الزَّمِيرِ الْمَرْفُوِ الْمُتَّسِلِي يَجِبُ تَعْقِيدُهُ بِزْزَمِيرِ الْمَرْفُوِ الْمُنْفَسِلِي اِلَّا اِذَا فُسِلَا سوائے اس کے جب فاصلہ پیدا کر دیا جائے یعنی جب فاصلہ آ جائے تو پھر یہ واجب نہیں ہے جائز ہے واجب نہیں ہے یعنی اگر ضمیر مرفو متصل اور ماتوف کے درمیان فاصلہ آ جائے اور وہ فاصلہ جو ہے حرف عطف سے پہلے بھی آ سکتا ہے اور حرف عطف کے بعد بھی آ سکتا ہے کسی بھی صورت میں اگر فاصلہ آ جائے تو پھر یہ واجب نہیں جائز ہے آپ تاقید لا بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی لا سکتے اور اس کے لئے میں آپ کو ایکزمپلز قرآن مجید سے دکھا رہا ہوں پہلے ہم دیکھتے ہیں بلکل ملتی جلتی آیات ایک آیت ہے سورت المومنون کی اور ایک ہے سورت النمل کی سورت المومنون میں اللہ تعالی نے شاتھ رمائے کہ لَقَدْ وَعِدْنَا نَحْنُ وَعَبَعُنَا یہاں پر آپ دیکھیں وَعِدْنَا زمیر مرفو متصل پر عطف کرنا تھا آباؤنا کا لہٰذا نَحْنُ کے ذریعے زمیر مرفو منفصل کو بطور تعقید استعمال کیا گیا بلکل یہی الفاظ سورت النمل میں اللہ تعالی نے فرمائے لَقَدْ وَعِدْنَا حَازَا نَحْنُ وَعَبَعُنَا اب یہاں پر آپ دیکھیں اسی طرح وَعِدْنَا زمیر مرفو متصل اور آباؤنا کہ درمیان فاصلہ آگیا ہے حازہ کے ذریعے سے یعنی حازہ ایٹ ہو گیا ہے تو پھر بھی نَحْنُ کے ذریعے زمیر لائی گئی ہے اگر یہاں پر نَحْنُ کے ذریعے زمیر نہ بھی لائی جاتی تو بھی ٹھیک تھا اور اس آیت میں دیکھیں سُطُ اللَّهِ نَعْم کی کہ سَيَقُولُ الَّذِينَ اَشْرَقُوا لَو شَاللَّهُ مَا اَشْرَقْنَا وَلَا آباؤنا اب یہاں پر دیکھیں اَشْرَقْنَا میں زمیر مرفوع متصل ہے اس پر آپ عطف کرنا چاہ رہے ہیں آباؤنا کا لیکن ان دونوں کے درمیان میں لا کے ذریعے فاصلہ آگیا لہٰذا زمیر مرفوع منفصل کے ذریعے تاقید نہیں لائی گی یعنی اس کو آپ یوں بھی کہہ سکتے تھے کہ مَا اَشْرَقْنَا نَحْنُ وَلَا آباؤنا یہ جو میں بات کر رہا ہوں آپ کہہ سکتے تھے یہ میں آپ کو جملوں کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں ورنہ یہ اللہ کا کلام ہے اللہ نے جس طرح کہا ہے ہم نے اسی طرح ہی اس کو پڑھنا ہے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے گا قرآن مجید میں جہاں اللہ تعالی نے زمیر کا استعمال کیا ہے ہم نے بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے زمیر کا استعمال کرنا ہے اور جہاں پر زمیر کا استعمال اللہ تعالی نے نہیں کیا ہم نے بھی وہاں پر نہیں کرنا یہ میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ یہ جملہ ایسے بھی ہو سکتا تھا امید ہے بات کلیر ہو گئی ہوگی پھر ایک مرتبہ ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ ہم نے آج ایک فارمولا پڑھا ہے عربی گرامر کا کہ جب زمیر مرفو متصل پر آپ عطف کرنا چاہتے ہیں کسی اسم کا یا کسی زمیر کا تو اس زمیر مرفو متصل کی تاقید کا لانا واجب ہے ایک زمیر مرفو منفصل کے ذریعے سوائے جب فاصلہ پیدا کر دیا جائے یعنی جب فاصلہ پیدا کر دیا جائے تو اب واجب نہیں ہے جائز ہے آپ لا بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی لا سکتے تو الحمدللہ جی میں نے آپ کو قرآن مجید کی مختلف آیات سے زمائر کی جو پانچوں اقسام ہیں ان کی پریکٹس کروا دیئے امید کرتا ہوں کہ آپ کو فائدہ ہو رہا ہوگا اب ہم ایک اور اہم ٹاپک زمائر کے حوالے سے اس کو آج کے لیکچر میں کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں زمائر متصل جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ مرفو بھی ہوتی ہیں جو صرف فیل کے ساتھ خاص ہیں فیل ماضی فیل مزارے کے ساتھ جبکہ زمائر متصل جو منصوب اور مجرور ہیں ہم جانتے ہیں کہ ان کا ایک ہی چارٹ ہے یعنی یہ زمائر جو ہیں یہ ہم نے ان کی پہچان کا طریقہ دیکھ لیا سیکھ لیا کہ جب ان زمائر کے ساتھ کوئی اسم آجے یا حرف جر آجے تو یہ زمائر جو ہیں مجرور متصل ہوں گی جب ان کے ساتھ حروف مشبب الفیل آجے یا یہ فیل کے بعد آجے تو پھر یہ زمائر منصوب متصل ہوں گی ان زمائر میں جو واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے نا ہو جس کے بارے میں ہم نے لسانوں قرآن کورس میں بھی تفصیل سے پڑھا تھا کہ اس ہو کو کبھی الٹی پیش کے ساتھ پڑھا جاتا ہے کبھی کھڑی زیر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے کبھی سیدھی زیر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اور کبھی اسے اپنی نارمل حرکت پیش کے ساتھ یعنی سیدھی پیش کے ساتھ ہی پڑھا جاتا ہے یہ ہم لسانوں قرآن کورس میں پڑھ چکے ہیں آج اسی ضمیر یعنی واحد مذکر غائب کی ضمیر جو ہے ضمیر متصل جو کہ منصوب بھی ہو سکتی ہے اور مجرور بھی ہو سکتی ہے اس کے بارے میں آپ کے ساتھ بہت ہی اہم انفارمیشن شیئر کرنے جا رہا ہوں سب سے پہلے اس ہو ضمیر کو دیکھ لیجئے کہ یہ اصل میں ہا ہے یعنی جو ہمارے حروف الہجاہ ہیں ان میں ہا کو ہی ضمیر کے طور پر ہم استعمال کرتے ہیں یہ ہا جو ہے یہ آپ کو ان دو طریقوں کے ساتھ لکھی ہوئی ملتی ہے جب آپ اس ہا کو کسی حرف سے الگ لکھنا چاہتے ہیں تو پہلی صورت میں یہ لکھی جاتی ہے اور جب کسی حرف کے ساتھ ملا کر لکھنا چاہتے ہیں تو دوسری صورت میں اسے لکھا جاتا ہے ابھی ذرا وقتی طور پر آپ بھول جائیں کہ یہ ضمیر ہے ابھی آپ صرف ہا کو فوکس کریں کہ یہ ایک ہا ہے اور اس ہا کے بارے میں میں آپ کو اہم انفارمیشن دینے لگاؤں ہا کی دو اقسام ہیں جی ایک ہے ہائے اصلیہ یعنی اصلیہ اور ایک ہے ہائے زائدہ یعنی زائدہ اس وقت ضمیر ذہن سے نکال دیجئے آپ صرف ہا کو فوکس کیجئے اس ہا کی ڈیٹیل میں ہی انشاءاللہ زمائر والی ہا جو ہے وہ بھی آ جائے گی تو ہا جو ہے یہ دو طرح کی ہوتی ہے یا یہ تو اصلی ہوتی ہے یا پھر زائدہ ہوتی ہے اگر اصلی ہو تو اسے ہائے اصلیہ کہا جاتا ہے اور اگر زائد ہو تو اسے ہائے زائدہ کہا جاتا ہے ہائے اصلیہ کو ڈیفائنشنہ کیا جاتا ہے کہ کسی کلمہ کی وہ ہا جو خود اس کلمہ کی ہو یعنی اس کلمہ کا جوز ہو یعنی جو لفظ بنا ہوئے اس کا پارٹ ہو اور یہاں پہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ہم اس ہا کی بات کر رہے ہیں جو آخر میں آتی ہے درمیان میں یا شروع میں آنے والی ہا کے بارے میں ہم بات نہیں کر رہے ہیں یعنی کسی بھی کلمہ کے آخر میں آنے والی ہا دو طرح کی ہوتی ہے ایک ہائے اصلیہ ہوتی ہے جو کہ اسی لفظ کا حصہ ہوتی ہے اور ایک ہا زائدہ ہوتی ہے جو لفظ کا حصہ نہیں ہوتی تو ہائے اصلیہ کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا کہ کسی کلمہ کی وہ ہا جو خود اس کلمہ کی ہو اسے ہائے اصلیہ کہتے ہیں اور اس کی ایکزمپلز قرآن مجید سے میں نے آپ کے سامنے رکھتی ہیں پہلی ایکزمپل اسم جلالہ میں آپ دیکھیں اللہ میں ہا آپ کو نظر آ رہی ہے تو یہ ہا ہائے اصلیہ ہے یہ زائدہ نہیں ہے ذہن میں رکھے گا اسی طرح قرآن مجید میں تشابہہ ہے یہ فیل ہے فیل ماضی کا سیکھا ہے باب تفاول سے تشابہہ یا تشابہہو تو یہ جو ہا لگی ہوئے نا یہ مادے کا حصہ ہے یعنی یہ اس لفظ کا حصہ ہے یہ زائدہ نہیں ہے یہ اصلیہ ہے اسی طرح آپ دیکھیں متشابہن میں یہ جو ہا آپ دیکھ رہے ہیں دو زیر کے ساتھ یہ بھی ہائے اصلیہ ہے اسی طرح نفقہو میں جو ہا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بھی ہائے اصلیہ ہے اسی طرح ال اکمہا میں جو ہا ہے یہ بھی ہائے اصلیہ ہے وجہو میں وجوہن میں جو ہا ہے یہ بھی ہا اصلیہ ہے اسی طرح توجہہ باب تفاول کا یہ لفظ ہے ماضی کا سیکھا توجہہ یا توجہہو میں یہ جو ہا ہے یہ بھی ہائے اصلیہ ہے زائدہ نہیں ہے اور آخری لفظ اوواہن اس میں جو آپ کو ہا نظر آ رہی ہے یہ بھی ہائے اصلیہ ہے زائدہ نہیں ہے تو ہائے اصلیہ وہ ہا ہوتی ہے جو کلمہ کی اپنی ہا ہو یعنی اس کلمہ کا پارٹ ہو اب میں ہائے زائدہ کے بارے میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ کسی کلمہ کی وہ ہا جو خود اس کلمہ کی نہ ہو اسے ہائے زائدہ کہتے ہیں یہ جو ہائے زائدہ ہے نا اس کی تین اقسام ہیں ہائے زائدہ کی تین اقسام ہیں پہلی قسم ہے ہائے زمیر تو یہ وہ زمیر ہے جو ہمارا مین ٹاپک ہے اس وقت تو ہائے زائدہ کی قسم ہے ہائے زمیر دوسری قسم ہے ہائے سکتا اور تیسری قسم ہے ہائے مدورہ اب ان تینوں کے بارے میں ہم انشاءاللہ پڑھنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے ہائے زمیر کے بارے میں پڑھیں گے پہلی بات نوٹ کر لیجئے کہ ہائے زمیر جو ہے ہائے زائدہ ہے یعنی یہ کلمہ کا حصہ نہیں ہوتی یہ الگ ہوتی ہے ہائے زمیر کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ ہا جو اسم ظاہر کی جگہ استعمال ہوتی ہے یعنی سمپل پروناؤن ڈیفائن یہاں پر کیا جا رہا ہے کہ پروناؤن is a word which is used in place of a noun تو وہ ہا جو اسم ظاہر کی جگہ استعمال ہوتی ہے وہ ہائے زمیر کہلاتی ہے جیسے رسول ہو میں جو ہا آپ رسول کے ساتھ لگیوی دیکھ رہے ہیں یہ ہائے زمیر ہے جو کہ ہا کی قسم ہائے زائدہ میں سے ہے اور یہ زمیر جو ہے یہ اسم اللہ کے لیے استعمال ہوئی ہے یعنی رسول اللہ ہی میں اللہ کی جگہ ہا کی زمیر ہم نے استعمال کر لی اس طرح علیہ ہی میں جو الہ حرف جر کے بعد ہا آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی ہائے زمیر ہے اس طرح بھی ہی میں باقے بعد جو آپ ہا دیکھ رہے ہیں یہ بھی ہائے زمیر ہے ہائے زمیر پر جو حرکت آتی ہے اس کے حوالے سے رسالوں قرآن کورس میں اگرچہ ہم بہت کچھ پڑھ چکے ہیں لیکن آج انشاءاللہ اتلا اور مزہدار چیزیں آپ کے علم میں آنے والی ہیں تو ایک چارٹ آپ کو نظر آ رہا ہے جس میں پہلے کالر میں بتائے گیا ہے کہ ہائے زمیر سے ماں قبل حرکت کیا ہوگی تو ہائے زمیر پر کون سی حرکت پڑھی جائے گی اور پھر اس کی ایکزمپل آگے دی گئی ہے ہائے زمیر سے پہلے اگر پیش حرکت ہو تو ہائے زمیر پر الٹی پیش لکھی اور پڑھی جاتی ہے جیسے ایکزمپل دی گئی ہے کتاب ہو اور آپ جانتے ہیں کہ الٹی پیش کو اور سیدھی پیش کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے جب بھی کوئی حرکت الٹی یا کھڑی ہو جاتی ہے تو اسے ذرا لمبا کر کے پڑھتے ہیں یہ چیز آپ الحمدللہ جانتے ہیں تو ہائے سے پہلے پیش حرکت ہو تو ہائے پر الٹی پیش پڑھی اور لکھی جاتی ہے اور یہ ایک آوائد جو ہیں ذہن میں رکھیے گا یہ پاکستان کے جو مصف ہیں پرنٹڈ ان کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں سعودیہ کے مصف میں آپ کو الٹی پیش لکھی بھی نظر نہیں آئے گی اس ہاں پر یہ ذہن میں رکھیے گا پڑھتے وہ اسے الٹی پیش کے ساتھ ہی ہیں لیکن لکھتے وقت وہ الٹی پیش نہیں ڈالتے بلکہ ایک پیش اور ساتھ چھوٹی سی واؤ ڈال دیتے ہیں ہائے زمیر سے پہلے اگر زبر حرکت ہو تو ہائے زمیر پر اسی طرح الٹی پیش ہی پڑھی جاتی ہے ایک سمپل آپ دیکھ رہے ہیں کتابہ ہو دو حرکتیں ہوگی تیسری حرکت ہے زیر ہائے زمیر سے پہلے اگر زیر حرکت ہو تو ہائے زمیر پر کھڑی زیر پڑھی اور لکھی جاتی ہے پاکستان کے مصف میں جیسے کتابی ہی اور اگر سعودیہ کا مصف ہو تو پڑھی کھڑی زیر ہی جائے گی لیکن لکھی زیر اور ایک چھوٹی سی بڑھی یا ہوگی ہائے زمیر سے پہلے اگر ساکن یا آ جائے صرف ساکن یا صرف ساکن یا ذہن میں رکھے گا صرف ساکن یا تین حرکتوں کی بات ہوگی ہے اب علامت سکون کی بات ہو رہی ہے اور علامت سکون صرف یا پر ہو کسی اور حرف پر نہ ہو اس کو اچھی طرح نوٹ کر لیں تو ہائے زمیر پر سیدھی زیر لکھی اور پڑھی جاتی ہے جیسے کتابی ہی کتابی ہی ان چار صورتوں کے علاوہ کوئی بھی صورت آ جائے ان چار صورتوں کے علاوہ کوئی بھی صورت آ جائے تو ہائے زمیر پر پیش جو سیدھی پیش ہے وہ ہی پڑھی جائے گی دو ایکزمپلز آپ کے سامنے آ رہی ہیں ایک ہے کتاب باہو اس میں آپ دیکھیں ہائے زمیر سے پہلے علف آ گیا اور علف پر نہ تو کوئی حرکت ہے اور نہ ہی علامت سکون ہے تو آپ ہائے زمیر کو سیدھی پیش کے ساتھ ہی پڑھ رہے ہیں دوسری ایکزمپل ابوہو میں ہائے زمیر سے پہلے یا واؤ ساکن ہے تو ہائے زمیر پر آپ سیدھی پیش ہی پڑھ رہے ہیں تو یہ باتیں تو تو وہ تھیں جو ہم نے لسانو قرآن کورس میں الحمدللہ پڑھ لی تھی تو یہ تھا قائدہ اس میں ایک چیز اور ذہن میں تازہ کر لیجئے میں نے آپ کو لسانو قرآن کورس میں بتایا تھا کہ یہ الٹی پیش یا کھڑی زیر جو ہوتی ہے جب آپ اس کو کسی اگلے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھنا چاہ رہے ہوں تو یہ الٹی اور کھڑی حرکت جو ہے یہ سیدھی حرکت میں تبدیل ہو جاتی ہے یہ آپ کو یاد ہوگا میں نے سانو قرآن کورس میں بتایا ہوا ہے کہ الٹی پیش یا کھڑی زیر کو جب آپ اگلے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھنا چاہ رہے ہوں تو یہ دونوں حرکتیں جو ہیں یہ سیدھی ہو جاتی ہیں دونوں کی ایکزمپل آپ دیکھ لیں سوط البقرہ میں اب یہاں پر ذرا سب سائٹ پر کر دیں صرف لہو کو فوکس کریں لہو میں ہا پر الٹی پیش آنی تھی اس لیے کہ اسے پیچھے زبرتی ہمیں پڑھ چکے ہیں لیکن اب لہو میں ہا کو ہم نے لام ساکن کے ساتھ جو الملک کا لام ساکن ہے اس کے ساتھ ملا کر پڑھنا تھا تو اس الٹی پیش کو ہم نے سیدھی پیش کے ساتھ تبدیل کر دیا دوسری ایکزمپل سوط البقرہ کی ہی ہے اس میں سب کچھ سائٹ پر کرتے ہیں صرف بہی کو فوکس کریں بہی میں ہاں سے پہلے زیر حرکت ہے تو آپ جانتے ہیں کہ ہاں سے پہلے اگر زیر حرکت ہو تو ہاں پر کھڑی زیر آتی ہے لہذا کھڑی زیر آنی تھی لیکن اس کھڑی زیر کو آپ نے الارد کے لام ساکن سے ملا کر پڑھنا تھا لہذا اس کھڑی زیر کو آپ نے سیدھی زیر میں تبدیل کر دیا فآہیہ بھیل اردہ بادہ موتیہ آگے تو کھڑی اور الٹی حرکت کو جب آگے ملا کر پڑھا جاتا ہے تو وہ سیدھی ہو جاتی ہیں یہ سمپل سائس کا قائدہ ہے اچھا اب جو ہم نے چار کے ذریعے یہ چیزیں پڑی ہیں نا کہ ہاں پر الٹی پیش آتی ہے جب اسے پہلے پیش ہو یا زبر ہو ہاں پر کھڑی زیر آتی ہے جب ان چار سورتوں کے علاوہ کوئی سورت ہو قرآن مجید میں ان قوائد کے کچھ استثناعات ملے ہیں تو وہ میں استثناعات آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں پہلی ایک سمپل دیکھیں سورت النور کی اللہ تعالیٰ نے شاتل میں وَمَئِ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتْتَكْهِ فَاُلَائِكَهُمُ الْفَائِزُونَ یہاں پر یتک ہی میں ہاں زمیر ہے اور اس سے پہلے ساکن حرف ہے اور وہ ساکن جو ہے وہ یا نہیں ہے اگر یا ہوتا تو سیدھی زیر آنی تھی لیکن یا نہیں ہے تو یہاں پر ہاں پر سیدھی پیش آنی چاہیے تھی لیکن قرآن مجید میں یہاں پر سیدھی زیر ہی لگی ہوئی ہے اور ہم نے اس کو ایسے ہی پڑھنا ہے تو یہ پہلا ایکسپشن آپ کے سامنے آگیا دوسرا ایکسپشن دیکھیں ذرا سوت الفتح کی آیت ہے آیت نمبر دس جس کو میں دوسری لائن سے پڑھ رہا ہوں اب دیکھیں لکھا ہوا ہے یہاں پر جبکہ ہم نے پڑھا ہے کہ ہاں سے پہلے اگر یا ساکن ہو تو ہاں پر سیدھی زیر آتی ہے تو یہاں پر دیکھیں سیدھی زیر نہیں آئی بلکہ سیدھی پیش آ رہی ہے تو قرآن مجید پڑھتے ہیں ہم نے یہ دوسرا ایکسپشن تھا تیسا ایکسپشن دیکھیں جو کہ بالکل اسی سے ملتا جلتا ہے سوت القحف کی آیت ہے جس میں اللہ تعالی نے انشاءت فرمائیا وما انسانیہو انسانیہی نہیں بلکہ انسانیہو میں ہاں آپ کو پیش کے ساتھ نظر آ رہا ہے اگرچہ سے پہلے یا ساکن ہے سوت العراف میں دیکھیں قالو ارجح دو جگہ استعمال ہوا ہے یہ سوت العراف میں سوت شوارہ میں ارجح یہ ہاں زمیر ہے اور اسے پہلے زیر ہے اس ہاں زمیر پر ہم نے جو قائدہ پڑھا ہے اس کے مطابق کھڑی زیر آنی چاہیے لیکن قرآن مجید میں اس کو سکون کے ساتھ لکھا اور پڑھا گیا ہے تو یہ ایکسپشنز ہیں ذہن میں رکھے گا ایکسپشنز وہ قائدے تھے یہ ایکسپشنز ہیں اسی سے ملتی جلتی ایکزمپل سوت نمل کی ہے عزب کتابی حازہ فعل کی پڑھی ہے لیکن قرآن مجید میں یہ سکون کے ساتھ لکھی گئی ہے اور پڑھی بھی جائے گی تو یہاں پر ذہن میں ایک بات اچھی طرح بٹھا لیں کہ قرآن مجید جو ہے قواعد کا محتاج نہیں ہے اس کے بعد دیکھیں ذرا ست الفرقان کی آیت جس میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ اب یہاں پر دیکھیں فی ہی میں ہاں پہ سیدھی زیر آنی چاہیے لیکن کھڑی زیر لکھی ہوئی ہے یہ ایکسپشن ہے ذہن میں رکھئے گا اور اس کھڑی زیر کو سعودیہ کے مصف میں کیسے ذکر کیا گیا ہے دیکھیں آپ اب دیکھیں ہاں پہ سیدھی زیر ڈال کے ایک چھوٹی سی یا بڑی یا جو ہے بڑی یہ جسے اردو میں ہم بڑی یہ کہتے ہیں وہ ڈال دی گئی ہے یہ زیر اور بڑی یہ بتا رہی ہے کہ یہ کھڑی زیر جو ہے پڑھی جائے گی تو اوپر والا ٹیکسٹ جو ہے وہ پاکستان کا ٹیکسٹ ہے اور نیچے والا ٹیکسٹ جو ہے یہ سعودیہ کے مصف کا ٹیکسٹ ہے دیکھیں رسم الخط سیم ہے یعنی ایسی بات نہیں ہے کہ سعودیہ والے رسم عثمانی کو فالو کر رہے ہیں تو پاکستان والے رسم عثمانی کو فالو نہیں کرے بلکل دونوں کا جو ٹیکسٹ ہے وہ سیم ہے ہاں یہ جو حرکات وغیرہ زواد عین فا کے طور پہ سعودیہ کے مصف میں بھی اور پاکستان کے مصف میں بھی ہاں اگر پاکستان کے مصف میں یوداعف میں زواد کے بعد علف لکھ دیا جاتا تو ہم کہتے کہ یہاں پر رسم عثمانی کی پابندی نہیں کی گئی امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی ایک اور ایکسپشن قرآن مجید کے حوالے سے آپ کے سامنے میں رکھنا چاہ رہا ہوں ہم نے پڑھا ہے کہ ہاں زمیر سے پہلے اگر زبر ہو تو اس ہاں پر الٹی پیش آتی ہے لیکن سوات زمر کے آیت نمبر سات میں آپ دیکھیں چاہے پاکستان کا مصف اٹھا لیں چاہے سعودیہ کا مصف اٹھا لیں یہاں پر آپ دیکھیں یہ جو الفاظ ہے وَإِن تَشْكُرُوا يَرْدَهُ لَكُمْ تو یہاں پر دیکھیں يَرْدَهُ میں ہاں پر الٹی پیش ہونی چاہیے کیونکہ پیچھے زبر ہے لیکن سیدھی پیش لگی ہوئی ہے پاکستان کے مصف میں بھی اور سعودیہ کے مصف میں بھی آپ کے ذہن میں آیا ہوگا کہ ہم نے پڑھا ہے کہ آگے ملا کر پڑھیں تو الٹی پیش سیدھی پیش ہو جاتی ہے تو یہاں کوئی ملا کر نہیں پڑھا جارہا ذہن میں رکھے گا يَرْدَهُ لَكُمْ لَكُمْ کو الگ سے پڑھا جارہا ہے امید ہے بات کلیر ہو گئی ہوگی تو ہائے زمیر کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے اہم انفورمیشن رکھ دی ہے آپ کے فیڈبیک کا انتظار رہے گا اگر فائدہ ہوا ہو تو ضرور بتائیے گا ہائے زمیر جو ہے ذہن میں تعدہ کر لیں ہم ہائے زائدہ کی اقسام میں پڑھ رہے ہیں اب ہائے زائدہ کی جو دوسری قسم ہے وہ ہے ہائے سکتہ ہائے سکتہ کونسی ہاں ہوتی ہے ہائے سکتہ یہ وہ ہاں ہوتی ہے جو ایک تو زائدہ ہوتی ہے دوسرے کلمہ کی آخری حرکت کو ظاہر کرنے کے لئے استعمال ہوتی ہے یعنی ایک ایکسٹرا ہاں ہوتی ہے جو کسی کلمہ کی آخری حرکت کو ظاہر کرنے کے لئے استعمال ہوتی ہے اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا یہ وقف کی صورت اور ملائے جانے کی صورت دونوں میں ساکن ہی پڑھی جاتی ہے اور انفورمیشن یہ دی جاری ہے کہ پورے قرآن مجید میں نو کلمات کے آخر میں ہائے سکتا کا استعمال ہوا ہے ہائے سکتا قرآن مجید میں نو جگہ پر استعمال ہوئی ہے اس ہا کے کوئی معنی نہیں ہے یہ صرف کلمہ کی آخری حرکت کو ظاہر کرنے کے لئے استعمال ہوئی ہے اس کی پہلے ایکسپل آپ دیکھیں سوت البکرہ لم یتسنہ اب یہاں پر لم یتسنہ میں جو ہا ہے یہ ایک ضمیر نہیں ہے نہ ہی یہ ہائے اصلیہ ہے کہ کلمہ کا پارٹ ہے بلکہ یہ ہا جو ہے ہائے سکتا ہے اور اس کو کلمہ کی آخری حرکت جو زبر ہے اس کو ظاہر کرنے کے لئے استعمال کیا گیا ہے تو ایک ایکسپل آپ کے سامنے یہ آگئی دوسری ایکسپل سوت اللہ نعام اب یہاں پر جو اقتدہ میں ہا ہے یہ ہائے سکتا ہے ذہن میں رکھے گا سوت الحاقہ میں کتابیہ دو جگہ پر استعمال ہوئے ہیں اور کتابیہ میں جو ہا آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہائے سکتا ہے سوت الحاقہ میں ہی دو مرتبہ حسابیہ استعمال ہوئے ہیں اور یہ جو ہا آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہائے سکتا ہے ایک مرتبہ سوت الحاقہ میں مالیہ استعمال ہوئے ہیں یہ بھی ہا ہائے سکتا ہے اور اسی طرح ایک مرتبہ سلطانیہ استعمال ہوئے ہیں اور یہ ہا جو ہے یہ بھی ہائے سکتا ہے اور آپ کی جانی پہچانی سورت سوت القاریہ میں جو ہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی ہائے سکتا ہے اور ان تمام ایکزمپلز میں یعنی کتابیہ حسابیہ مالیہ سلطانیہ اور ہیہ میں ہاں سے پہلے نا یا ہے یا متقلم ذہن میں رکھے گا کیونکہ ہم جانتے ہیں یا متقلم پر یا تو سکون آتا ہے یا زبر آتی ہے تو یہاں پر یا متقلم پر زبر آئی ہوئی ہے اور اس حرکت کو ظاہر کرنے کے لیے ہائے سکتہ کا استعمال کیا گیا ہے امید ہے یہ انفارمیشن بھی آپ کے لیے نئی اور مفید ہوگی اب ہم ہائے زائدہ کی آخری قسم تیسری قسم ہائے تانیس کے حوالے سے جاننا چاہیں گے ہائے تانیس یہ وہ ہاں ہے جو اسم واحد مونس کے آخر میں آتی ہے اور علامت تانیس ہوتی ہے یعنی مذکر سے جب مونس ہم بناتے ہیں نا جیسے صالح سے صالحہ اینڈ پہ ہم گولتا لگاتے ہیں تو یہ گولتا ہوتی ہے اصل میں لیکن اس کو ہائے تانیس کہا جاتا ہے اس لیے کہ یہ وصل میں تا پڑھی جاتی ہے یعنی ملا کر جب پڑھتے ہیں تو اسے تا پڑھتے ہیں اور جب وقف کرتے ہیں اس پر تو ساکن ہا کے طور پر پڑھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اسے ہائے تانیس کہتے ہیں سوت الکاریہ میں دیکھیں الکاریہ اب وقف کر رہے ہیں تو ہا کو ساکن پڑھیں گے الکاریہ اور ملا کر پڑھیں گے تو اور اگر وقف کریں گے تو ہا کی آواز میں پڑھا جائے گا اسی طرح دیکھیں یہ ہاں جو ہے یہ جو ہاں کی آواز آپ کو آ رہی ہے یہ ہاں جو ہے یہ ہائے تانیس ہے اور اس کو پہچاننا بہت آسان ہوتا ہے اس لیے کہ اس پر دو نکتے لگے ہوتے ہیں اس پر دو نکتے آپ کو لکھے ہوئے ملیں گے ہر جگہ پہ تو الحمدللہ جی آج ہم نے زمائر میں جو واحد مذکر غائب کی ضمیر تھی متصل ضمیر چاہے منصوب ہو چاہے مجرور ہو اس کے بارے میں اہم انفرمیشن حاصل کی اور اس کو ایک نئے انگل سے ہاں کی اقسام کے تحت پڑھا امید ہے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا زمائر کے حوالے سے ایک لیکچر میں انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ اور شیئر کروں گا اور اس میں یا متقلم کے بارے میں انشاءاللہ تعالی کچھ اہم باتیں جاننے کی کوشش کریں گے امید ہے آپ کو لیکچر پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہو تو لائک بھی کر دیجئے اور یاد بھی کیجئے اور اپلیکیشن کے طور پر قرآن مجید میں اسے اچھی طرح دیکھئے اللہ تعالی ہمارے لئے ان اسباق کو آسان بنائے انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے سبحانک اللہم و ابحمدی کا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفروکا و توبو الیک